آج ہمارے ساتھ چاندی میل وارڈ سے حامد خان موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے حامد جی کیا وادلے کیا اور کیا ان کا آگے مددہ رہے گا حامد جی آپ کن کن مددوں پر جو الیکشن رہے ہیں میں علاقے کی سمسیاں جو بھی ہو بجنیر پانی ڈسپینسری کا مسئلہ ہے بچوں کے سکول کا مسئلہ ہے ہماری کمیلٹی سنٹر کے اندر آپ جا کر دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ سوچیں کہ بھاڑ جاؤ جو ٹھیک ایک لاکھ روکہ خرچ کر کے ہول لیتے ہیں میری کوشی چاہیے کہ یہ ہول ایسے بناوں جس میں آپ کو بھاڑ نہ جانا پڑے ہوسپیٹل کی طرح آپ کی ڈسپینسری ہو جب آپ آئے تو اچھے ڈاکٹر اچھی ڈسپینسری اچھی نوائیوں کی مبستہ کریں گے جیسے ابھی میں دورہ کر رہا ہوں ہوں تو کوڑوں تو اٹھے رہے ہیں ہمیں کل میں نے ایک بستی میں ڈھے گیا تو میرے خاص سے اگر آپ جائیں گے تو پچاس گاڑی ملوہ ہوگا ان لوگوں نے شکاج کی تو اگر میں آیا تو جو کوڑے کے ڈھے رہے ہیں نادیا نہیں ہے پانی بھڑ جاتا ہے بڑھ ساتھ میں ترہ ترہ کی دکت ہیں ان سب پر کام کروں گا اور جو بھی مجھے ذمہ داری ملے گی اپنے لوگ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آنے والا اپنا ہی آدمی پریشان ہوں میں اس کیلئے پوری پریاز کروں گا کہ اگر کسی کو دکان نگانی تو اس کی پانڈیشنوں کے گیارہ بھی تک یہ ڈیڑیاں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد یہ پیٹھری لگے گی تو یہ نو بجے ختم ہو جائے گی اور جو ہماری ہم ملی ہوئی ہے جو بات نہیں کر باتی جو سنوائی نہیں کرتی لوگوں سے اپنے اپنے طریقے سے کام لیتی ہے اس طریقے پر روپ بندی نہ ہوں گا اور کوشش کروں گا کہ لوگوں کو رہت ملے اسے جیسا جام مسجد کا مسئلہ چلتا تو جام مسجد میں آس پاس جس کے اطراب میں بہت گنگ گئے اور ابھی امام صاحب نے بھی کہا کہ جو عورت ہے اکیلی میں آئے گی ساتھ آئے تو اس بارے میں آپ کو چاہتا ہے نہیں امام صاحب کی بات بلکل جائد ہے اگر وہاں لوگ جاتے ہیں اور طرح طرح سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کوئی پھول لگاتا ہے کوئی برابر ہوئے بیٹھتا تو اس سے پورا اسلام میں بدنام کی ہوتی ہے جام عزیز شاہ ایوام کی بیزت کی ہوتی ہم سب مسلمانوں کی بیزت کی ہوتی انہوں نے جو کہا بلکل ٹھیک ہا کہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ آئیے اپنی فیملی کے ساتھ آئیے ابادت کری جائیے اگر آنے کا مردہ وہ کچھ ریسٹورنٹ تھوڑی ہے وہ ابادت کی جگہ ہے وہ گھومنی کے جگہ تھوڑی ہے ابھی بیچ میں لوگوں نے دیکھا آپ نے ویڈیو ڈالتی تھی کہ امام صاحب جو ہے وہاں پہ پاوندی نہیں لگاتے تو میں سمجھتا ہوں امام صاحب نے ایک مضبوط اچھا اور سچا قدم اٹھایا اور میں ان کے ساتھ ہوں اور میری درخواست ہے کہ جو بھی لوگ ہیں اگر وہ جائیں تو اپنی فیملیوں کے ساتھ جائیں ماں بہنے جائیں جانے پہ کوئی پاوندی نہیں ہے اور عبادت کریں اور اپنے گھر آئے جیسے بزورگوں کی پینچری کا مسئلہ وہ بند ہے اور لوگوں کو نہیں مل پا رہی بیواؤں ہیں اصد میں کیا ہے کیجریوال جو ہے وہ مسلم ویروتی ہے آس طور پر اور جو اس نے کیا کریا دو سو یونٹ فیری دے کے آپ کو پانی فیری دے کے ہر گھر میں روزانہ سیکڑو بیگا پانی پیا جاتا ہے نئی پی تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس لئے وہ سب سب کو بے حکم بنا رہا ہے اور میری کوشش رہے گے کہ ہماری سرکار آئے گی تو انشاءاللہ ہم پینچر بھار کریں گے ابھی کانگریسی اپنے مینوفیسٹ جاری کیا ہے کہ اگر ہم جیتیں گے تو ہر گھر میں آرو دیں گے جو پانی کی سمسیاں وہ ختم ہو جائے گی اور ہاؤس تیک پیشنا ماف کریں گے اگلا ہاؤس کریں گے حامل جی ایک سوال آخری یہ ہے کہ جو کانگریسی کارے کرتا ہے جو زمینی سر پر رہتا ہے وہ اکثر ناراض دیکھتا ہے کیونکہ وہ کہہ دیتا ہے کہ کانگریسی کارے کرتا ہے جو زمینی آدمی تیز بھر تیس سال سے لگے لیکن افسر آس ہوتا ہے کہ پریشوٹ کے ذریعے کانگریسی کارے کرتا ہے اور وہ پہجاتے ہیں جو لوگ میند کرتا ہے اصلا میں ان لوگوں کی شکایتیں کچھ ہتھتا جائد ہیں اس کی وجہ ہے ہم یہاں مست سمیت لوگ سالوں سے میند کر رہے ہیں سی بھی سمیت پر کل ہمارا کی سمیت آئے گا لیکن جب کوئی اوپر سے ٹکٹ دے آیا تو تکلیف ہونا سواب صحیح ہے اور تکلیف ان کی جائد ہے لیکن مجھے ایسا رکھتا ہے کہ میرے ٹکٹ ملنے سے لوگ بہت کچھ ہیں کیونکہ لوگوں کا ایسا لگ رہا ہے کہ ہم میں ہماری بیچ میں سے ہی کوئی کنڈیڈا ہے اور یہاں تک لوگ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گروب میں ٹکٹ آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہائی کمانڈ نے اور خاص طور بجے برکاش نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے بیچ میں سے ایک ایسا نمائند ہے دیا ہے جو ایسا رکھتا ہے نہیں لیڈر بڑھ کیسا رکھتا ہے ہمارا دوست ہے ہمارا بھائی ہے تو اس بار تو کوئی ناراض کی نہیں آپ لوگوں سے ملکے نہیں کیے آخر میں آپ اپنے ووٹروں سے کیا کہنا چاہتا ہوں میں اپنے ووٹروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ میری مدد کریں وہ میری آج مدد کریں گے میں جب تک کس سکیل پر رہوں گا ان کی مدد کروں گا ان کو کسی طرح کی کوئی دکھت نہیں آنے دوں گا جو بھی مجھ سے بن پڑے گا ان کے ہر سکھ دکھ میں میں ان کے ساتھ رہوں گا کسی طرح کی بھی کوئی سمجھتے ہو پلیس کی ہو تھانے کی ہو کھانے کی ہو پینے کی ہو رہنے کی ہو اب یہ آپ نے دیکھا کرونا لگا ہمارے ایمیرے ساپ نے اپنے گھر پر ٹین لگوا دیئے یہ پاوندھی لگاتی کہ آپ آنگے بھی نہیں جا سکتے آپ تیس سانسے ایمیرے اور اس بار مجھے لگتا ہے کہ لوگ ان کو بتا دیں گے کہ آپ زیادہ دن تک آپ بے حقوب نہیں منا سکتے دیکھیں یہ تھے ہمارے ساتھ حامیت جی انہوں نے بہت صاف بات کہی ہے کہ آپ اگر مجھ کو بدد دیتے ہیں تو میں آپ کی مدد دوں ایسا نہیں ہے یہ تیس بتیس سال سے جو لوگوں کی خدمت کرتے چلے آرہے ہیں اس سلسلے میں بھی سوچیں کہ اب سیٹ پہ ہوتے ہوئے اور زیادہ مزید خدمت کریں گے وہ کام پورے ہوں گے جو آج تک کام نہیں ہو وعدے نہیں وعدے جو ارادے کے ساتھ مستحقم ہوگا یہ پورا کریں گے سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں